اسیو نبے کے دشک میں اپنی خونکار ویلن گیری سے مشہور ہوئے ابھی نیتاؤں نے اپنی ہر ایک فلم میں نہ صرف ایک خطرناک کھلنایک کا کردار بہت خوبصورتی سے نبھایا تھا بلکہ ان فلموں میں اپنی جان بخوبی ڈال کر درشکوں کو بھی اس قدر امپریس کیا کہ آج بھی ان کے زبردست ویلن کے کرداروں کو کوئی بھولا نہیں پایا لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسیو نبے کے دشک میں اپنے ویلن گیری کے لیے جانے جانے والے وہ سبھی ویلن آج کہاں ہیں اور کس حالت میں کیسی لائف سپنڈ کر رہے ہیں آخرکار ان کی حالت کیسی ہو گئی ہے اگر نہیں جانتے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اسیو نبے کے دشک کے ٹاپ سکس ویلن کے آج کے حالاتوں کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ملتے ان سے نمبر ون رنجیت درماتما کارنامہ اور سوہاگ جیسی فلموں میں جہاں بھی نیتا رنجیت سوٹ بوٹ پہنے ہوئے تو کبھی چور کے لکھ میں بڑی بڑی موچھوں کے ساتھ لمبے بالوں میں کافی ہٹے کٹے خطرناک ویلن بن کر ہمیں نظر آئے تھے وہیں وہ اپنی 89 سال کی عمر پار کرتے ہوئے کافی بوڑھے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ ان کی ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر بات کریں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو آج ہی اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ لائم لائٹ سے دور رہ کر ہیپی لائف سپنڈ کر رہی ہیں نمبر 2 گلشن گروور اپنی ہر ایک فلم میں ایک خونخار ویلن کے کردار میں کبھی سوٹ بوٹ پہنے تو کبھی پین پہنے ہوئے آنکھوں میں کاجل لگائے بڑے بالوں کے ساتھ کافی خطرناک انداز میں اب انیتا گلشن گروور ہمیں نظر آئے تھے وہیں آج وہ اپنی 66 سال کی عمر پار کرتے ہوئے تھوڑے سے بوڑھے بے شک نظر آتے ہیں لیکن آج یہ پہلے سے کافی زیادہ سٹائلسٹ کپڑے کیری کرتے ہیں اور سوٹ بوٹ پہ کافی ہینڈسوم دیکھتے ہیں بات کریں ان کی پرسنل لائف کی تو آج انہوں نے اپنی دونوں بیویوں کو ڈیورس دے کر اپنے بیٹے سنجی گروور کے ساتھ ہیپی لائف سپنڈ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں آج بھی انہوں نے اپنے کریئر کو برقرار رکھا ہوا ہے جو ابھی حالی میں آئی فلم سورے ونشی میں ہمیں نظر آئے تھے نمبر 3 اپنا اصول کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ظلم کرو تو بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے جی ہاں دوستوں یہ ڈالاک سننے کے بعد آپ کو پرانی فلموں کے دمدار کھلنا یک ڈینی ڈینجوکپا کی یاد تو ضرور آئی ہوگی جو اپنی زیادہ تر فلموں میں کبھی کرتا پیجاما پہنے ہوئے سر پر کیپ لگائے بڑی بڑی داڑھی موچ کے ساتھ کافی خطرناک ویلن کے طور پر ہمیں نظر آتے تھے وہی آج انہوں نے اپنی 73 سال کی عمر پار کر لی ہے اور اس عمر میں بھلے ہی کافی سٹائلش کپڑے کیری کرتے ہیں پر آج بڑتی عمر کے چلتے ان کے فیس پر کافی جھولیاں جھلگتی ہیں لیکن اگر بات کریں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دے کہ آج ہی اپنی پتنی اور دو بچوں کے ساتھ لائم لائٹ سے دور رہ کر خوشحال زندگی بتا رہی ہیں نمبر فور آشوتوش رانہ سنگھرش دشمن اور بادل جیسے فلموں میں خطرناک کھلنایک کے کردار میں ابھی نہیں کرتے ہوئے نظر آیا بھی نہیں تھا آشوتوش رانہ جہاں فلموں میں کبھی بلیک پینٹ پہنے تو کبھی ریڈ ساڑی پہنے آنکھوں میں کاجل لگائے ہوئے عورت کی لکھ میں کافی خطرناک ہمیں دکھائی دیتے تھے وہی آج انہوں نے اپنی چوون سال کی عمر پار کر لی ہے اور اس عمر میں یہ کافی زیادہ سٹائلش کپڑے بھلے ہی کیری کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے بوڑھے نظر آنے لگے ہیں وہی اگر بات کریں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دیں آج یہ اپنی پتنی رینو کا اور دو بچوں کے ساتھ ممبئی کے فارم ہاؤس میں ہپی لائف سپینڈ کر رہی ہیں نمبر 5 پریم چوپڑا اپنی پرانی فلموں میں اکثر خطرناک ویلن کے کردار میں کوٹ پینڈ پہنے ہوئے تو کبھی کوڑتا پیجاما پہنے ہوئے کبھی چھوٹے بالوں کے ساتھ تو کبھی بینہ بالوں میں ایک دم ہٹ کے لک میں ابھی نیتہ پریم چوپڑا ہمیں نظر آتے تھے وہی آج وہ اپنی 86 سال کی عمر پار کرتے ہوئے بوڑھے دکھائی دیتے ہیں اور آج انہوں نے اپنے بال بھی پوری طرح کٹوا لیے ہیں لیکن اگر بات کرے ان کی پرسنل لائف کی تو بتا دے کہ آج یہ بھی سب کی طرح اپنی پتنی اور تین بچوں کے ساتھ لائم لائٹ سے دور رہ کر خوشحال زندگی بھی تا رہے ہیں نمبر 5 مکیش رشی سرفروش انڈین اور سوری ونشم جیسی فلموں میں پینڈ کوٹ پہنے ہوئے کندے پر سول لیے عمر پار کر لی ہے اور اسی عمر میں یہ تھوڑے سے بوڑھے نظر آنے لگے ہیں لیکن اگر بات کرے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو ہم بتا دیں آج ہی اپنی پتنی اور اکلوتے بیٹے راغہ اور عشی کے ساتھ لائم لائٹ سے دور رہ کر ہیپی لائف انجوائے کر رہے ہیں جو آخری بار ہمیں اکشا کمار کی کومیڈی فلم کھلاڑی 786 میں نظر آئے تھے تو دوستو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان ویلنز کے حالاتوں کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی ایسی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں